ہلو فرینڈز بیلکم ٹو سٹاڈی ڈرکز دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ریلوی گروپ ڈی اگزام میں 9 ستمبر کو سیکنڈ اور تھرڈ شپٹ میں جی کے اور جی ایس میں کون کون سے کوسٹن پوچھے گئے تھے دوستو یہ سارے ہی کوسٹن میموری بیس کوسٹن ہیں اگر آپ لوگوں کا اگزام ایک سے دو دن میں ہیں تو آپ ان سے ریلیٹریزی تیاری کر کے جائیں تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی فرینڈز آپ لوگوں کو بتا دوں کوسٹن پیپر میں بہت زیادہ چینجز دیکھنے کو نہیں ملے اس سے ملتے جلتے ہی کوسٹن پوچھے جا رہے ہیں تو اگر آپ لوگ انیلیسز اچھے سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے اگزام میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اور آپ کے کوسٹن جیادہ تر صحیح ہوں گے دوستو اگر آپ کو اس کا پی ڈی اپ لینا چاہ رہے ہیں تو ٹیلی گرام چینل کو جوئن کر سکتے ہیں ویڈیو ختم ہوتے ہی اس کا پی ڈی اپ پی رو بائیڈ آپ کو کرا دیا جائے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پہلا کوسٹن پوچھا گیا تھا انوچھے اکیابن اے کس سے سمبند تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں مولک کرتب ہوں مولک عدیکار ہوں راج کے نیدی نیدے سکت درب ہوں پنچہ دی راج بیوستہ ہو پولیٹی میں بہت زیادہ ان سے کوسٹن آ رہے ہیں لوڈ پیر کے ان سے ہی پوچھا جا رہا ہے مولک کرتب سے مان سکتے ہیں جب سے گروپ ڈی کا اگزام گواہ ہے دس بار کوسٹن سے آ چکا ہے لگ بھگ تو اس کو آپ بلکل بھی ہلکے میں نالیں ان سے بہت زیادہ کوسٹن پوچھا جا رہے ہیں تو اکیابنے مولک کرتب سے سمبند لیتے ہیں اگلا کوسٹن پوچھا گیا تھا نیو لینڈ اوٹیپ رول کس میں لاغون نہیں ہوتا ہے دوستو آبر سالیس پہ تین سے چار کوسٹن ہر شپٹ میں دیکھنے کو ملنا ہے تو اسے بھی آپ بلکل ہلکے میں نالیں تو یہ کس پر لاغون نہیں ہوتا ہے نیس کے لیے گیس پر اگلا کوسٹن پوچھا گیا تھا ان میں سے کون پراکرتک انڈیکیٹر نہیں ہے دوستو یہ آپسن بیس کوسٹن تھا تو اب یہ آپسن اس کے نہیں مل پائے تھے لیکن اب ان میں سے جو آپسن ہوتا اسی حساب سے سکانتا ہو جاتا اگلا کوسٹن پوچھا گیا تھا اپسال درپن میں بستو کی دوری بیس سینٹی میٹر پر ہے فوکل لینڈ دس سینٹی میٹر پر ہے تو آبرزن چھمتہ کتنی ہوگی دوستو آپ اس کے لیے کیا کریں گے آپ درپن کا فورمولہ لگا دیں کونسا بنافون ایف بنافون ب بلاس بنافون یو یہاں سے آپ کیا کریں گے یہاں سے آپ ایمیج کی دوری نکال لیں گے پھر اس کی آبرزن چھمتہ کے لیے ایمی کا جو فورمولہ لگتا ہے مائنس بی اپون یو اس والے فورمولے سے آپ اس کی آبرزن چھمتہ نکال لیں گے تو کتنا آ جائے گا مائنس بن تو یہ درپن ہو لینڈس ہو انسا نیمریکل ہر شیفٹ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ان کی بھی پرکٹس آپ اچھے سے کر کے جائیں ان کو بھی ہلکے میں نہ لیں تو کچھ ٹوپک ایسے ہیں جن سے آپ کو تین سے چار ہر ٹوپک مطلب ان ٹوپک سے ملی رہے ہیں تو مطلب مان تکتے ہیں ان ٹوپک کو آپ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کو بیس کوسٹن کہیں نہیں جا رہے ہیں جی کی بات ہو رہی ہے باقی مید اور ریزنگ آپ پر ڈپینڈے نیچ کوسٹن پوچھا کہتا اتر لینڈس میں آبرزن چھمتہ کیسی ہوتی ہے تو اتر لینڈس میں آبرزن چھمتہ کیسی ہوتی ہے پوزیٹیو اگر آپ سے پوچھا جاتا اپتر لینڈس میں کیسی ہوتی ہے تو اس میں ہوتی ہے نیگڈیو اگلہ کوسٹن پوچھا گیا تھا ریزنس ٹینڈ آر بن اور آر ٹو پیلل میں جڑی ہیں اس میں سے سمترل کے بارے میں کیا صحیح ہے یعنی آپ کو اس کا ایکیویلینڈ ریزنس بتانا ہے اگر دو ریزنس ٹینڈ پیلل میں جڑی ہیں تو آپ ان کا کس طرح سے نکالتے ہیں ایکیویلینڈ ریزنس ٹینڈ ون اپون آر بان اپون آر بان پلس بان اپون آر ٹو جب آپ اسے پوری طریقے سے سمپلی بائی کریں گے تو اتنا لکھ سکتے ہیں اس کو آر بان انٹو آر ٹو اپون آر بان پلس آر ٹو تو یہ پیلل اور سیریز ان کے بارے میں بھی آپ اچھے سے پڑھ کے جائیں اگلہ کوسٹن پوچھا گیا تھا آئی پی ایل میچ میں دوہزار بائیس سے اسٹیٹیج کی ٹائم آؤٹ کتنا بڑھا دیا گیا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے پہلے کتنا ہوا کرتا تھا ڈیل منٹ لیکن اب کتنا کر دیا ہے تین منٹ اگلہ کوسٹن پوچھا گیا تھا برہموپرت ندی کو سانگ کو نام سے کس دیس میں دیا گیا ہے سانگ کو نام سے کس دیس میں جانے جاتی ہے طبط میں اگلہ کوسٹن پوچھا گیا تھا سنسد یہ کاری منتری کون بنایا گیا ہے تو کسے بنایا گیا ہے پرلاد جوسی کو کرنٹ اپیر سے کوسٹن تھا یہ جتنی بھی ایمپورڈن نیوکتی اپوائنمنٹ ہے ان کو آپ اچھے تے بڑھ کے جائیں اگلہ کوسٹن پوچھا گیا تھا گوہ راج میں کون تھی بھاتا بولی جاتی ہے تو گوہ میں کون تھی بھاتا بولی جاتی ہے کونکڑی نیٹ کوسٹن دیکھتے ہیں اگلہ کوسٹن کھرچی پوجا تیوہار کس راج میں بنایا جاتا منایا جاتا ہونا چاہیے منایا جاتا ہے دوستو کہا پر منایا جاتا ہے اس کو ترپڑا میں اگلہ کوسٹن پوچھا گیا تھا مینڈل کا مٹر ایکسپریمنٹ کس پر لاغو نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے آپسٹن نہیں مل پائیں کس حساب سے تھا اس کے آپسٹن ہوتے تو اس سے اچھا سے پتہ لگ سکتا اور یہ انہوں نے یہ ایکسپریمنٹ کس پر پیڑیو کریا تھا مٹر پر اگلہ کوسٹن پوچھا گیا تھا اوکسیجن کا جلنا اوکسیجن کا جل اوکسیجن جلڈا ہے یا ہائیٹروجن الگ ہو رہا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے اوکسیڈیکسن اور اگر اوکسیجن الگ ہو رہا ہے ہائیٹروجن جلڈا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے ریڈکسن تو ان سے کو آپ اچھے سے پڑھ کے جائیں ان سے بھی آپ کو کوسٹن دیکھنے کو مل رہی ہیں اگلہ کوسٹن پوچھا گیا تھا بھارت میں یوجنا کے بس تکار کسے کہا جاتا ہے تو پرتم یوجنا ہونا چاہیے پرتم پنچ برسی جنا تو پی سی مہالانو بس تو دوستو یہ دوسری پنچ برسی جنا کے تھے اور پہلی کون تھے ہیڈ آٹ ڈھومر موڈل تھا تو اس میں آپ سے پوچھا گیا تھا بھارت کی یوجنا کے بس تکار پوچھا گیا تھا تو یہ کون ہو جانگے پی سی مہالانو بس اگلہ کوسٹن پوچھا گیا تھا چومبا کی چھیتر ریکہ کہاں سے نکل کر کہاں مل جاتی ہے دوستو نورت پول سے نکلتی ہے اور ساؤت پول میں ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو دھیان رکھیں گے اگلہ کوسٹن پوچھا گیا تھا ادھا ہاتھ پہ گھڑ ان میں سے کس میں ہوتے ہیں دوستو کس میں ہوتے ہیں اگر اپسن اس میں اگلہ کو تتبیر دے رکھے تھے اس میں ہمارا اپسن کلوری بلکل صحیح ہو جائے گا اگلہ کوسٹن پوچھا گیا تھا پوچھا گیا تھا پودھوں اپنی جڑوں اور پتیوں سے کیا آپ سوزت کرتے ہیں دوستو کیا آپ سوزت کرتے ہیں کاربو ہائیڈرڈ اور جل تو اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کوسٹن پوچھے جا رہے ہیں ان کو بھی آپ اچھے سے پڑھ کے جائیں اگلہ کوسٹن دیکھتے ہیں اگلہ کوسٹن پوچھا گیا تھا کسی سرکیٹ میں اگر چار اوم کل لگا ہے پھر تیروز چار اوم لگا ہے تو بولٹے دو سو بیس بولٹے تو کرنٹ کی کتنا پربابت ہوگا دوستو اس سے اوم کی نیم سے اس کو آسانی کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے ب برابر آئی آر آپ کو نکالنا کیا ہے کرنٹ نکالنا ہے یعنی آئی برابر آپ کا کتنا ہو جائے گا بی اپ آن آر تو دو سو بیس کو آپ چار سے ڈیوائٹ کر دیں گے تو کتنا جاگا پچپن ایمپیر اس کو بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اگلا کوشن آپ سے پوچھا گیا تھا جگن ناز مندر کس کے ساتھ انکال میں بنا تو کس کے بنا تھا آنند برمن کے تو آپ اس کو دھیان رکھیں گے مندروں سے بھی آپ کو کوشن دیکھنے کو مل رہے ہیں اگلا کوشن پوچھا گیا تھا حال ہی میں بھارت کے نئے اپراشت پتی کون بنے دوستو کون بنے اگلا کوشن پوچھا گیا تھا 2022 میں جیری برلا پرسکار کسے دیا گیا دوستو یہ کرنٹ اپیٹ سے کوشن تھا تو 2022 میں جیری برلا پرسکار کسے دیا گیا نارائن پردھان کو نیکٹ کوشن پوچھا گیا تھا انوچھے 242 اے کس سے سمبند دیتا ہے میں آپ کو بھضا چکا ہوں پنچائتی راجی بیوستہ سے بہت کوشن پوچھا جا رہے ہیں تو آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں اچھے سے پڑھ کے جائیں تو پنچائتوں کی عبدی پانچ برسے کے لیے ہوتی ہے تو یہ کوشن اس میں صحیح ہو جائے گا آپ کو اس میں صحیح بتانا تھا باقی کچھ کوشن اس کے اپسن الگ تھے اگلا کوشن پوچھا گیا تھا کسی تار کی لمبائی کو پانچ گنا کر دیا جائے تو پردی روض کتنا گنا ہو جائے گا جیسے کہ ایک فورمولہ آتا ہے میں اپنے ایک electricity کے لیکچر میں پڑھا بھی چکا ہوں r برابر رو l upon a تو اگر لمبائی کو پانچ گنا کر دیں گے تو پردی روض کتنا گنا ہو جائے گا پانچ گنا کیونکہ یہ اس کے directly proportional ہے یعنی اس کے سیدھا سمان اپاتی ہے اگر اس کے میں چھترپل کی بات ہوتی تو ایک چوتھائی سے کم ہو جاتا چوتھائی کے بھرگے سے کم ہو جاتا جو بھی ہوتا اس کے گناہ کے حساب سے اس کا انتر ہو جاتا اگلا کوشن پوچھا گیا تھا سائب میلہ under 18 football championship کہاں پر ہوگا دوستو کہاں پر ہوگا یہ انڈیا کے اندر یعنی کی بھارت میں اگلا کوشن پوچھا گیا تھا شترنج olympiade 2022 کہاں پر ہوا دوستو کہاں پر ہوا یہ تمیل نادو میں اگلا کوشن پوچھا گیا تھا 2011 کی جنگلنا کے انصار کونسی بھانسہ دوسری سب سے زیادہ بولی جاتی ہے تو بھانسہوں سے بہت زیادہ کوشن آپ کو دیکھنے میں ان کو مل رہے ہیں تو آپ ان کو اچھے سے پڑھ کے جائیں تو کونسی بولی جاتی ہے بنگالی اگلا کوشن پوچھا گیا تھا مارچ 2022 تک 12 انسوجی کے ساتھ کتنے انوچید اور بھاگ ہو گئے ہیں دوستو کتنے ہو گئے ہیں تو 25 بھاگ 25 ہو چکے ہیں اور انوچید کتنے ہو چکے ہیں 470 تو دیکھ سکتے ہیں کرنٹ افیر میں انہوں نے پولیٹی پولیٹی میکس کرنٹ افیر کا یہ کوشن کر دیا انہوں نے اگلا کوشن پوچھا کہتا پنجاب نیشنل بینک میں کس کس بینک کا ملے ہوا ہے دوستو کس کس بینک کا ملے ہوا ہے اس میں اورینٹل بینک اور یونائٹڈ بینک تو یہ دونوں کس میں مر جو گئے ہیں پنجاب نیشنل بینک میں اگلا کوشن دیکھتے ہیں مینگنیسیم آکسیجن کے ساتھ برن کرنے پر کیا بنے گا کیا بنائے گا دوستو کیا بنائے گا مینگنیسیم آکسائیڈ اگلا کوشن پوچھا کہتا فوسپورس کلورین آرگن سل پر اسے بڑھتے ہوئے کرمیں سجائیں تو اسے بڑھتے ہوئے کرمیں سجانے پر سب سے پہلے فوسپورس آئے گا مطلب سب سے چھوٹا فوسپورس پھر سر پر پھر کلورین اس کے بعد آرگن تو یہ اس کا ہو جائے گا بڑھتا ہوئے کرم بڑھتے ہوئے کرم میں سجانہ تھا اگلا کوشن پوچھا کہتا مینگنیسیم آور ساللی کس پر نرورتی دوستو کس پر نرورتی پرمارو بھار پر اور موزلے کی کس پر تھی پرمارو کرمانگ پر اگلا کوشن پوچھا گیا تھا گرب نرورتی نرورتی گرب نرورتی کے سمیں انپیکسن سے بچنے کے لیے ٹیمپریری کس کا اپیوک کیا جاتا ہے دوستو یہ بھی اپسن بیس کوشن تھا اس کے اپسن نہیں مل پائے تھے اگلا کوشن دیکھتے ہیں پلاسٹر آف پیرس میں کتنا کتنا مولیکیول بارٹر ہوتا ہے دوستو کتنا ہوتا ہے تو یہ اس کا پلاسٹر آف پیرس کا فورمولا ہے تو کتنا ہوتا ہے ہاپ ہاپ مولیکیول ہوتا ہے اگلا کوشن پوچھا گیا تھا شیبالک کی چوٹی کی اچھائی کتنی ہے دوستو شیبالک کی چوٹی اچھائی کتنی ہے تو اس میں ایک رینج دیں رکھی تھی نو سو سو گیارہ سو میٹر تو اس کا یہ اپسن صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن پوچھا گیا تھا جب حج کرنے مکہ مدینے جاتے ہیں اس کے اپران کون تاتیوہار منایا جاتا ہے تو دوستو اس ٹائم مسلموں میں کون تاتیوہار منایا جاتا ہے ایدل ادھا جسے ہم کیا کہتے ہیں بکر اید اگلا کوشن پوچھا گیا تھا مہاتما گاندی اور کس کے بیچ پونہ سمجھو تھا 1932 میں ہوا تھا دوستو یہ سمجھو تھا کس کے بیچ ہوا تھا ڈاکٹر بھیمراو امبیٹکر اور مہاتما گاندی کے نیٹڈ کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن پوچھا گیا تھا بردوں کی پینشن سے سمجھو چلائی گئی ہے دوستو کون تیری Birds چلائی گئی ہے اٹل پینشن یوزن Rose اگلا کوشن پوچھا گیا تھا سائن آئی اپاون سائن آر کس کا نیام ہے دوستو یہ کس کا نیام ہے سنیل کا نیام اگلا کوشن پوچھا گیا تھا ایک گولی درپڑ سے اورنج اور بلو رنگ پاس کرتی ہے تو سب سے زیادہ موڑے گی تو کہاں پر موڑے گی نیلی کلر کی اور تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اسے تو یہ سارے کوسٹن آپ کو دھیان سے پڑھنا اور اسی سے ریلیٹری آپ کو پڑھ کے جانا ہے اگلا کوسٹن پوچھا گیا تھا اگر کوئی درپل بول اور فوکس پول ہونا چاہیے دوستو پول اور فوکس کے دوری کو دھگنا کر دیں تو اس کو کیا کہیں گے دوستو سے کیا کہیں گے بکردہ کیندر اگلا کوسٹن دیکھتے ہیں کسی افتال درپل میں بڑا سیدھا اور آباسی ایمیج کے لیے بستو کہاں پر رکھیں گے میں نے آپ کو اس کی ٹرک بھی بتا رکھی افتال درپل سے بننے والے تفردیم کی تو یہ انفینیٹی یہ سی اور یہ اب پوچھا گیا ہے جو ہمارا پردیم میں کہاں بنے گا مطلب کیسا بننا ہے بڑا اور آباسی بن سیدھا اور آباسی بننا ہے تو یہ یہاں بنے گا تو اس ٹائم بستو ہماری کہاں رکھی جانی چاہیے بستو ہماری فوکس اور پول کے بیچ رکھنے جائے یہ فوکس اور یہ پول ان دونوں کے بیچ میں یہاں پر بستو ہماری ہونی چاہیے تو اس کی ٹرک کی آپ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ اس کا کوئی بھی کوسٹن غلط نہیں کریں گے اسے آپ ایک پار ضرور دیکھنے اور اسے کوسٹن پوچھے بھی جا رہے ہیں بہت اگلا کوسٹن دیکھتے ہیں ان میں اسے کس میں سنگل بانڈ ہوتا ہے تو چھ اور میں سنگل بانڈ ہوتا ہے باقی الگ الگ آپسن دے رکھے تھے تو چھ اور کا بنا سکتے ہیں اس ٹرکچر تو اس طرح став یہ بنتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سنگل beneڈ ہوتے ہیں groot آگلہ کوسٹن دیکھتے ہیں اگلا کوسٹن کونہ کوسٹن پوچھے گا تھے ان میں سے کام کم بلا نہیں لگتا ہے تو جہاں پر کم براہ لگتا ہے اس کے 3 آپسن اس میں دے رکھے تھے اور جہاں جو بہت گیا بودھ گیا میں نہیں لگتا ہے باقی یہ الگ ہو جائے گا تو چار ستھانوں پر کمب کا ملہ لگتا ہے اگلا کوسٹن پوچھا گیا تھا لکش دی پر مارچ دوہ جار بائیس تک کتنے ٹاپو پر مانب نباز کرتے ہیں تو کتنے ٹاپو پر مانب نباز کرتے ہیں ساتھ تو یہ کرنٹ کا کوسٹن تھا اگلا کوسٹن پوچھا گیا تھا تیسری پنچ برزی اجنا کے سمعے پردھان منتری کون تھے دوستو کون تھے پنڈ جوال لال نہرو تو ایزی کوسٹن تھا یہ بھی اگلا کوسٹن بس اتنی کوسٹن دوستو اتنی کوسٹن ہمیں مل پائے تھے تو یہ دونوں ہی کوسٹن تھے سیکن اور تھرڈ کے جو میں کل نہیں کرا پایا تھا دوڑا ٹائم مظلم نہیں مل پایا تو آپ امید ہے آپ لوگ اگر اگزام دینے جا رہے ہیں نیکس شیفٹ میں یا دو چار دن میں تو آپ اسے ریلیٹی دی تیاری کر کے جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب سرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند جائے بھارت